شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی انگزائیٹی اور پریشانی آدمیوں میں بہت زیادہ کومن نہیں دیکھی جاتی آج کیسے ویڈیو میں ہم اس کے پر بات کریں گے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہو اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ رباب میں ایک ماہر نفسیات ہونے کے ساتھ سیکس طاہرہ پیسٹ ہوں اور رلیشنشپ طاہرہ پیسٹ ہوں ویورز شادی کا ٹائم صرف عورتوں کے لئے سٹریس فل نہیں ہوتا شادی کا ٹائم مردوں کے لئے بھی ایکولی سٹریس فل ہوتا ہے وہ اسی طرح سے اتنے ہی پریشانی میں سے گزر ہوتے ہیں بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ مردوں کے اوپر یہ سٹریس تھوڑا سا عورتوں سے زیادہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ سوسائیٹی نے یہ سٹریس بہت زیادہ بیلڈ کیا ہوتا ہے جو کہ اس طرح سے آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو امپریس کرنا ہے اس نے اپنی بیوی کی خاص طور پر جو پریشر مردوں کے اوپر آتا ہے وہ دو پریشرز ہوتے ہیں خاص طور پر دو پریشر مردوں کے اوپر بلڈ کیا جاتے ہیں اور وہ پہلا جو سٹریس ہے جو پہلا پریشر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے فنینچلی یعنی مالی طور پر اپنی عورت کو جو ہے وہ اس نے سکھی رکھنا ہے خوش رکھنا ہے اس کی ضروریات پوری کرنی ہے اس کی خواہشات کا خیال لکھنا ہے اور اس سٹریس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی بہت زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں شاید وہ بھی نا کافی ایک چیز ہے مگر دوسرا ایک میجر سٹریس جو آدمیوں کے اوپر سوسائیٹی کی طرف سے لوگوں کی طرف سے انہوں نے اپنے اوپر خود رکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی عورت کو جنسی طور پر سیکشری سیٹسفائی کرنا یہ دو پریشرز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر آتے ہیں اور جو سب سے زیادہ جن چیزوں کے پر بات کی جاتی ہے وہ فینینچل سٹریسلز جو ہیں وہ نہیں ہوتے بلکہ وہ والے سٹریسلز ہیں جو کہ جن کے ساتھ تعلق جو ہے بنتا ہے یعنی ازدواجی تعلق کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے شادی شدہ زندگی سے تعلق استوار کرنا ہے ازدواجی تعلق کو استوار کرنا ہے یہ خاص طور پر مردوں کو بہت زیادہ ایڈکیٹ کیا جاتا ہے اور اس کا پریشر بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ بلڈ کر دیا جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ شادی سے پہلے کی انگزائیٹی جو ہوتی ہے وہ اس چیز کی انگزائیٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آپ اپنی وائف کو سیٹسوائی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے آپ کی وائف جو ہے وہ آپ آپ چیزوں کو اس طرح سے اس کو امپریس کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے جو پریشر آپ کے دماغ پر بلڈ کیا ہے کہ آج ہی آپ نے اس کو امپریس کرنا یا آپ نے اس کو آج ہی ایک اچھا ٹائم جو ہے وہ دینا ہے اور اسی طرح سے پھر جیسے لوگوں کو یہ انگزائیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ان کا ٹائم بہت بہتر ہے یا نہیں ہے سائز کے بارے من کو بہت ساری چیزیں جو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ان کے اپنی فینٹسیز ان کے اپنے ذہن میں ابری ہوئی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایک پریشر ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ اپنے رشتہ ازدواج کو جو ہے وہ بنا سکیں استوار کر سکیں پتہ نہیں وہ خاتون جو ہیں وہ اس طرح سے کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی کیا اس کو اپنی سیکشول فینٹسیز جو ہیں جو جنسی اس کی وہ جس پاک کہتے ہیں ایمیجینیشن جو ہیں تصورات جو ہیں کہانیاں اس hypothetical کے ساتھ اپنے دماغ میں بنیوئیں ہیں کیا وہ اپنی وائف کے ساتھ اس کو شیئر کر پائے گی یا نہیں کر پائے گا یہ وہ سارے پریشرز ہیں یعنی کہ وہ جس طرح سے پتہ نہیں اس کو سیٹسفائی کر پائے گا یہ وہ جو اس کی ایک سبکٹیشنس ہیں وہ اس طرح سے چیزوں کو کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا یہ سارے پریشرز ہوتے ہیں جو ایک آدمی جب شادی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اس وقت جو ہے وہ دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں اور ان ساری چیزوں کو experience جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے but unfortunately کیونکہ ہمارے اردگت کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جو اس کو factual information یا حقیقی حقیقت مبنی جو معلومات ہیں وہ اس کو دے سکے یا اس کے دماغ میں آنے والے سوالات کو جو ہے وہ ابھار سکے یعنی ایک تو اس کو اس خاتون کو جو کہ اس کی زندگی کا حصہ بننے والی ہے اس کی خوشی کا ایک pressure ہوتا ہے اس کی satisfaction کا اس کو مطمئن کرنے کا ایک pressure ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پر یہ pressure آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں وہ یہ چیزیں کر پائے گا کی نہیں یعنی اس کی اپنی performance جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی وہ اپنی چیزیں اس کی جو ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی وہ پہتر perform کر بھی پائے گا کی نہیں پر پائے گا اس کا time ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کی جو erection ہوگی وہ ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی چیزوں کو start کیسے کرنا یہ سارے pressures ایک آدمی کے اندر اتنی زیادہ خوف اور اتنا زیادہ pressure build کر دیتے ہیں کہ بہت سارے time پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ انہی pressures میں آ کے جب ان کی وہ wedding night آتی ہے تو وہ اس کو perform نہیں کر باتے اور anxiety کا شکار ہو جاتے ہیں خوف میں مقتلا ہو جاتے ہیں اور خوف میں مقتلا ہونے کی وجہ سے ان کی performance جو ہے وہ effect ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسرا post marriage anxiety جو ہے وہ لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب شادی کے ایک دو دن گزرتے ہیں اور اب اپنی wife کے ساتھ جو ان کا ایک دو interactions بھی ہو چکے ہیں مگر کیونکہ ابھی initially relationship اتنا بالکل جو ہے وہ initial stages کے اوپر ہے کہ آپ اپنے spouse سے یہ پوچھ بھی نہیں سکتے کہ اس کو کیسا لگ رہا ہے یا وہ خوش ہے یا نہیں ہے ہزاروں کے سب کیا آپ خوش اس کو متوین کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے اس سارے سوالات آپ کے دماغ میں جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں and then جو ہے وہ آپ کا جو ایک anxiety والا element ہوتا ہے یعنی پریشانی والا جو اور بے چینی والا ایک element ہوتا ہے یا وہ factor جو بہت زیادہ trigger کر گیا وہ ہوتا ہے so normally جو ہے ہم سمجھتے یہ ہی کہ شاید عورتیں ہی pressure میں جا رہی ہوتی ہیں بلکہ مرد بھی اسی طرح سے pressure میں سے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں then کیونکہ مرد کو کہیں نہ کہیں اپنی financial چیزوں کے اوپر کیونکہ ہم نے مرد کو سمجھا یہ ہے کہ وہ ایک پیسہ کمانے والی machine اور اس کا کام صرف پیسہ کمانا ہے اور اس نے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی وہ اتنا important نہیں ہے مگر اس کو پیسہ کمانا سب سے زیادہ important ہے تو وہ اس کے لئے ایک بہت بڑا pressure ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں وہ اپنی wife کی جو خواہشات اس کے دل میں ہیں وہ اس طرح سے پوری کر پا رہا یا نہیں کر پا رہا اور وہ پوری کر پائے گا کہ عورت بھی اتنی زیادہ open بھی اپنی ساری چیزوں کو ایکسپریس نہیں کر پا رہی ہوتی اور نہ ہی بتاتی ہے سو یہ دونوں pressures اس کے اوپر بلڈ کرتے ہیں then the third pressure is family والا کہ اب اس نے family اور اپنی family یعنی اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی اور اپنی بیوی کے بیچ میں balance create جو ہے وہ کرنا ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ sometimes اس کو create کر پاتے ہیں sometimes وہ نہیں create کر پاتے کیونکہ بہت داری نئی چیزیں جو وہ experience ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی wife کے ساتھ بیٹھ رہتے ہیں time اس کو دیتے ہیں family کو time نہیں دیتے ہیں اگر باہر لے کے جا رہے ہیں تو وہ باہر لے کے جانے کا ایک pressure جو ہے وہ ہوتا ہے usually یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکے اکثر جو ہے اپنے parents سے خود اجازت جو ہے وہ نہیں لیتے اگر انہوں نے کہیں اپنی بیوی کو باہر لے کے جانا ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی بیوی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ گھر والوں سے پوچھئے آپ ان سے اجازت دیجئے جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیزیں کریں رہا کہ آپ اپنی بیوی کو ایک اور مزید pressure میں جو ہے وہ ڈالیں یا پھر یہ pressure جو ہے وہ اس کے لیے جب create ہوگا تو اس سے پریشان ہوگی پھر وہ آپ کے اوپر وہ pressure جو ہے وہ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں so pre-marital اور post-marital جو ہے وہ یہ anxieties آدمیوں کے اگر اندر develop ہو جائیں اور وہ کہیں نہ کہیں ان کی وائف سے ان کو یہ signals نہ ملیں کہ وہ satisfied ہیں وہ خوش ہیں یا وہ ان کی expectations کو meet کر رہے ہیں جو کہ usually نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ہاں عورتیں وہ اکثر complaining behavior جو ہے وہ زیادہ رکھتی ہیں جو کہ آدمیوں میں زیادہ anxiety اور زیادہ پریشانی جو ہے پیدا کر دیتی ہے اور پھر negative behavior بھی کہ یہ تو کبھی خوش نہیں ہوتی ہے یہ جو ہے وہ کبھی اس طرح سے اس کی چیزیں جو پوری نے ہوتی ہیں اس نے usually سنی ہوئی ہوتی ہیں اپنے friends سے یا کسی نہ کسی دی کے عورتیں کبھی خوش نہیں ہوتی ہیں عورتیں کبھی satisfy نہیں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں تو جب عورتیں بھی ان کو actually اس طرح سے negate کرتی ہیں یا negative comments لیتی ہیں تو پھر وہ زیادہ ان کی anxiety جو ہے بھڑھ جاتی ہے اگر آپ میں سے کوئی اس طرح کی anxiety کا شکار ہے یا اس میں سے گزر رہا ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے spouse کے ساتھ direct communication کر کے اس سے بات جتک ہے کہ اس کی satisfaction کے بارے میں پوچھ لیتی ہے آپ کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا اور اگر یہ نہیں ہے کر سکتے آپ تو consult کریں اور اپنے اپنے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر یہ anxiety آپ کے دماغ میں کہیں رنگ جائے تو پھر یہ ساری جندگی آپ کو جو ہے افیکٹ کرتی ہے اور بہت سارے لوگ جو اس سے باہر نہیں نکلواتے ہیں اپنا بہت خیال ہے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پر بات کریں گے تب تک اللہ حافظ